انفو فور پیشنٹ کانڈکٹیو ڈیفنیس اور سینسی نیورل ڈیفنیس اس میں کیا فرق ہے جیسا کہ نام بتا رہا ہے کانڈکٹیو ڈیفنیس اس کا مطلب یہ ہے اگر کان کے پہلے حصے میں فرس سیگمنٹ میں یا سیکنڈ سیگمنٹ میں کوئی بھی پرابلم ہو اور اس میں سے جو آواز کی جو ویوز ہیں وہ کروس نہ کر سکیں تو وہ کانڈکٹیو ڈیفنیس کرتی ہیں لائک اگر کان کی جو دیوار ہے فرس پارٹ آف آڈٹری کنال ہے اس میں اگر ویکس پلگ ہو گئی ہے اس میں سوجن ہو گئی ہے فنگس ہو گئی ہے یعنی اس میں سون ویوز یعنی اس میں سے پاس نہیں کرے گی تو کانڈکٹیو ڈیفنیس ہو سکتی ہے نمبر ٹو اگر کان کے پردے میں سوجن ہو گئی ہے انفلمیشن ہو گئی ہے پردے کے اندر سراخ ہو گیا ہے تو بھی وہ ایفیشنٹی آواز کو ٹرانسپیٹ نہیں کر پیگا کنڈکٹیو ڈیفنیس کے زمرے میں یہ پرابلم آتا ہے میڈل ایئر میں اگر میڈل ایئر کی جو کان کی ہڈیاں ہوتی جو کہ آواز کی ٹرانسپیشن میں جن کا اہم رول ہوتا ہے اگر ان میں کوئی مسئلہ آ جائے مسئلہ کا مطلب ہے کہ وہ گل جائیں انفیکشن کی وجہ سے یا وہ جڑ جائے ایک ایسی بیماری ہوتے جیسے آٹوسکلوسس کہتے ہیں یعنی ان کے ترمیان جو جوائنٹ ہے وہ فکس ہو جائیں یا ایسی بیماری جس میں اندر فکسیشن ہو جائے یا میڈل ایئر کے اندر لیکوڈ کٹھا ہو جائے یا کرونک میڈل ایئر انفیکٹیو ڈیزیز پروسس چلنا ہو کلیسٹیٹوما بن جائے یا اس میں انفیلیمیٹر انفیکشن ہو جائے تو یہ ساری وجوہات کنڈکٹیو ڈیفنیس کرتی ہیں یعنی کہ کان کے باہر والے حصے میں اور درمیان والے حصے میں کوئی بھی پرابلم آجے اور وہ ساؤن گیوز کو پاس نہ ہونے دے اس کو کنڈکٹیو ڈیفنیس کہتے ہیں